موسیقی اور جنگ جونگ کو نیا راجہ بنایا جاتا ہے جنہ دکاریوں نے اسے راجہ کا پت دیا تھا وہی اب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور پورے راجے میں کھلبلی مچا دیتے ہیں جہاں کچھ سینیک لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں ان سینیکوں کو لگتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی بیماری ہے وہاں ایک عورت ان سینیکوں سے بھیق مانگتی ہے کہ پلیز میری بیٹی کو چھوڑ دو وہ بالکل کلین ہے لیکن وہ اس عورت کو مار ڈالتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں کہ سبھی لوگ مرے پڑے ہیں پر وہ بچی اپنی ماں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اب سینیک ہال میں شفٹ ہوتا ہے جہاں پرائیم میسٹر سبھی لوگوں کو ایک خطناک جانبر کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے وہ مانسٹر ان ویگسن میں لوگوں کو مار رہا ہے اور اسے مانسٹرم کہا جاتا ہے پھر کنگ پرائیم میسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے مانسٹرم کو مارنے کے لئے ایک انویسٹیگیٹر چاہیے اب دو بھائی سنگھین اور یکم کو دکھاتے ہیں جو جنگل میں شکار کرنے کے لئے چھپے ہوئے ہیں اور سنگھین وہاں رکھے جال میں پھنس جاتا ہے تب ہی میونگ آتی ہے جو یکم کی بیٹھی ہے وہ سنگھین کو چڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ بتاؤ ایک ہنٹر خودی اپنے جال میں پھنس گیا اور پھر وہ مچھلی مارتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اب وہ گھر پہ آکے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی میونگ اپنی پتا کو کہتی ہے کہ اس ماؤنٹن پر کھانے کے لئے کچھ زیادہ نہیں ہے کیوں نہ ہم ہیانگ چلے جائیں لیکن اس کے پاپا یکم یہ کہتے ہوئے منع کر دیتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہیانگ میں آسمان سے پھل گریں گے اب میونگ گارڈن میں گازل لینے جاتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایک اجنبی وہاں آیا ہے وہ ترنت اس پر اپنا تیر تان دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کس کی جاسوسی کر رہے ہو وہ اجنبی کہتا ہے کہ میں اس گھر کے ماسٹر سے ملنے آیا ہوں جو روائل گارڈ کے فارمر کمانڈر ہیں وہ کہتی ہے کہ یہاں کوئی ماسٹر نہیں رہتا تب ہی سنگھین گلتی سے اس لڑکی کے ہاتھ پہ مارتا ہے اور اس سے تیر چھو جاتا ہے لیکن وہ اجنبی اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ تیر اس کا کچھ بھی نہیں بکار پاتا جیسے یکون بھار آتا ہے تو وہ اس کو جنرل کہہ کے سر جھکاتا ہے اور اپنا نام آفیسر ہر بتاتا ہے پھر میونگ اپنے پیتا سے کہتی ہے کہ آپ سچ میں کمانڈر تھے کیا تب ہی سنگھین گلتا ہے کہ میں بھی تھا اور یہ سن کر تو وہ شوق ہو جاتی ہے ہر مکونگ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کو مارشل آرٹس میں کوئی نہیں آرہ سکتا تب ہی وہاں کنگ اپنے سینکوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی یہ تینوں ایک دم سے جھک جاتے ہیں اب اگلے سین میں فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ یکم ایک چھوٹی بچی کو اپنی گود میں رکھ کر کنگ جنگ کی سبا میں آتا ہے وہاں سبا میں پریزیڈنٹ بولتا ہے کہ اس لڑکی کو پلیگ کی بیماری ہے اسے تم یہاں کیوں لے کر آئے ہو پھر وہ کنگ جنگ سے بھی کہتا ہے کہ اسے جلد سے جلد ماننا پڑے گا نہیں تو پلیگ یہاں پھیل جائے گا لیکن یکم اس کی بات کارتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو بچایا ہے اور مجھے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور پھر وہاں پریزیڈنٹ اور یکم کے بیچ آرگومنٹس ہو جاتے ہیں اور وہ یکم کو آرسٹ کرنے کا حکم دیتا ہے اور لڑکی کو ماننے کا آرڈر دیتا ہے اور پھر دیرے دیرے سبیں یکم کو گھیل لیتے ہیں تب ہی کنگ چلا کے کہتا ہے کہ رکو اور کہتا ہے کہ چلے جاؤ اور کبھی بھی یہاں مت دکھنا لیکن کنگ کے سینک بولتا ہے کہ کنگ آپ غلطی کر رہے ہیں اسے ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے پھر یکم اپنی تلوار کو وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ فریش ویک ختم ہوتا ہے اب پریزنٹ ٹائم میں کنگ یکم کو کہتا ہے کہ میری گدی خطرے میں ہے اور میرے بیرودی اس بار مجھے گدی سے ہٹانے کے لئے ایک مونسٹرم نانگ کے راکشس کا یوز کر رہے ہیں یہ تمہاری تلوار ہے کیا تم اس کو دوبارہ رکھو گے اب اگلے سین میں صبح یکم کہتا ہے کہ چلو اب ہم ہنینگ جائیں گے اور یہ سن کر میونگ بہت ہی خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ کب سے وہاں جانا چاہتی تھی اب اگلے سین میں ایک قبلے کو دکھاتے ہیں جہاں لوگ کو کچھ رسم کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایک چھوٹی لڑکی چھپکے سے وہاں رکھی کچھ کھانے کی چیز کو چھلا لیتی ہے تب ہی اچانک سے وہ قبلے والے رسم کرنا بند کر دیتے ہیں اور سب ہی ایک اور دیکھتے رہتے ہیں جیسے کہ وہاں کوئی آ رہا ہو پھر وہاں پر ایک نہ دکھنے والی کوئی چیز ان کو مار ڈالتی ہے اور وہ چھوٹی بچی اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب یہاں یہ تینوں ہیانگ پہنچ جاتے ہیں وہاں ہر ان سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ دکھل دینے کے لئے ماف کرنا لیکن یہاں کچھ تو ہوا ہے اور پھر وہ سب بھی نہ کھائے وہاں سے ہر کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہ اسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں قبیلے والوں کو کسی نے مار ڈالا ہے تب یہ یکوم وہاں پیڑ پر کچھ نشان دیکھتا ہے تب ہی وہ چھوٹی لڑکی بھی وہاں ہوتی ہے اور یکوم اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کچھ دیکھا وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ مانسٹرم تھا اب میوں گے کرسی کو دیکھتی ہے جسے کسی نے تلوار سے کارڈا ہوتا ہے اور پھر یکوم اور سنگھن دونوں اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہیں وہ اس لڑکی کا پیچھا اس لئے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب اس لڑکی نے مانسٹرم کا نام لیا تھا تو اس کے چہرے پر ذرا سبھی ڈر نہیں تھا اس لئے انہیں اس پر ڈاؤٹ ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کو کوئی کس دے رہا ہے اور سنگھن اس آدمی کا پیچھا کرنے جاتا ہے اور یکوم اس لڑکی کی پیچھے جاتا ہے لیکن جس آدمی کی پیچھے سنگھن جاتا ہے وہ آدمی تیجی سے گھوڑے میں نکل جاتا ہے یہاں وہ لڑکی اس آدمی کے دوارہ دی گئی چیز کو اپنے بھائیوں کے سامنے کھلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس میں کھانے کا سامان ہے جسے وہ سب بھائی بڑے مند سے کھا رہے ہوتے ہیں یہاں یکوم پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے سچ میں مانسٹرم کو دیکھا تھا یا پھر نہیں جواب دو مجھے تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا وہ بولتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو کھانا دیں گے اور بدلے میں تمہیں جھوٹ بولنا پڑے گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے میں نے کھانے کے لئے جھوٹ بولا ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے مانسٹرم کو نہیں دیکھا لیکن وہ ایکزسٹ کرتا ہے اب ہر اور میونگ وہاں پوری چانبین کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں ہمیں ان کے شریر پر رسی کے نشان دیکھے پھر وہ سنگھن کو پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کہاں گیا جس کے پیچھے تم گئے تھے وہ کہتا ہے کہ ارے میں پہنچی گیا تھا لیکن وہ وہاں سے بھاگ گیا اب باہر دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی گھائے لابستہ میں مانسٹرم مانسٹرم کر کے چلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آ گیا مرنگے سب ہی مرنگے اور یہ کہہ کر مر جاتا ہے پھر یکوم کے کہنے پر ہر اور میونگ اس طرح کی ڈیٹ بوڈیز کو ڈھونڈنے کے لئے جاتے ہیں اور یکوم اور سنگھن دوبارہ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو مارا گیا تھا تاکہ کوئی سراغ مل سکے اب دکھاتے ہیں کہ میونگ اور ہر ڈیٹ بوڈیز کا پرسکشن کر رہے ہوتے ہیں وہاں کنگ جنگ آتا ہے اور یکوم کو کہتا ہے کہ سب ہی مانسٹرم کے شکار ہوئے ہیں لیکن یکوم کہتا ہے کہ نہیں یہ مانسٹرم کا نہیں بلکہ کسی آدمی کا کام ہے یہ گھاؤ دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے کسی کیرنگ ایرو سے اس کو مارا گیا ہو لیکن کچھ بوڈیز ایسی بھی ہیں جنہی دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں سچ میں کسی مانسٹرم جیسی چیز نہیں مارا ہے پھر وہ ایک بوڈی کو دکھاتا ہے جس کی بوڈی میں مانس بول جیسا اٹھاوا ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہم نے اس چوہے میں اس آدمی کی بوڈی سے بلڈ ڈالا تھا لیکن یہ چوہائی گھنٹے میں مر گیا یعنی کہ کچھ تو عجیب ہے اس میں پھر کنگ جنگ کہتا ہے کہ تمہارا مطلب ہے کہ مانسٹرم پلیک فیلا رہا ہے نہیں یہ مجھے سنگانسل سے اٹھانے کے لئے کیا جا رہا ہے مانسٹرم ریال ہو ہی نہیں سکتا تو یکم کہتا ہے کہ مانسٹرم ریال ہی ہے پھر کنگ جنگ اپنی سبا میں سبی سے اس سمسطے سے نجات پانے کے لئے سجاہو لیتا ہے بہت سارے سجاؤں کے بعد پرائیم نسٹر کہتا ہے کہ ہم سینہ تو نہیں بلا سکتے لیکن ہم یہاں آس پاس سے ٹائگر نائٹس کو بلا سکتے ہیں اور پھر راجہ بھی اس کے لئے ہاں کر دیتا ہے کہ ماؤنٹ ان ویگسن کی سرچ کے لئے ٹائگر نائٹس کو ہی بلا جائے لیکن وہ سو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور پھر یکم بھی تیار ہو کر سبا میں آ جاتا ہے پھر راجہ فائنل آرڈر میں کہتا ہے کہ عام لوگوں کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اب چورہے میں کھڑے اوکڑ سنگھنگ کہتا ہے کہ ہمیں انویسٹیکشن کرنی ہے اس لئے ہمیں تم سم میں سے ایک سرچ اولیٹ بنانی ہے اور اس کے لئے کئی تو مان جاتے ہیں لیکن کئی جانے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان کو زبرستی لے جائے جاتا ہے پھر ان سب کو ایک ساتھ لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے جس میں دو بچے بھی ہوتے ہیں بیچارے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اکلوتے آدمی ہیں تو سینک ان کو کچھ کھانے کی چیز دے کے انہیں بھیج دیتا ہے اور پھر دکھاتے ہیں کہ ان سو لوگوں میں میونگ بھی چھپی ہوئی ہے اب سب ہی سرچ کے نکل پڑتے ہیں اس سرچ ٹیم میں ایک بڑا آدمی کافی سلو جاتا ہے تو وہ ایک پیڑ کو دیکھتا ہے اور اس میں سے کچھ لیکوڈ جیسا بہرہ ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ غور نہیں کرتا اور چلتا رہتا ہے پھر پہلے تو وہ رکنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں کہ رات کوئی مانسٹرم آتا ہے تو ہم کو سرچ کنٹینیو کرنی چاہیے پھر وہ سب ہی دو ٹیم میں بڑھ جاتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر مانسٹرم کہیں بھی دکھائی دے گا تو ہم فلیر کا یوز کریں گے اب دکھاتا ہے کہ پرائیم نیسٹر کنگ کو بولتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ شاید واپس نہ ہے کنگ پرائیم نیسٹر کو شک کے نگاؤں سے دیکھتا ہے تو پرائیم نیسٹر خود ہی بول دیتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مانسٹرم میری کریشن ہے کنگ جواب دیتا ہے کہ کون جانے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اب یہاں اندھیرے میں بھی یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے بیچ میں سے ایک بڑا آدمی گائے ہو جاتا ہے تو سنگن اس کی خوج میں نکلتا ہے تب ہی اور لوگ بھی وہاں جاتے ہیں پھر وہ پاڑ کے نیچے کچھ دیکھتے ہیں جہاں جانے کے لئے یکم رستی مانگتا ہے اور تب ہی دوسری ٹیم کو دکھاتے ہیں جہاں پر یودہ خود تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بیچارے ٹائگر نائٹس کو آگے کر دیتے ہیں اور تب ہی اس ٹیم کا لیڈر اپنے سینکو کو بولتا ہے کہ سبھی ٹائگر نائٹس کو ختم کر دو اور وہ سبھی کو مار ڈالتے ہیں بڑی مشکل سے دو بستے ہیں تو وہ ایک پتھر کی پیچھے چھپ جاتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں پاتے کہ تب ہی وہ فریر کو دیکھ کر سبھی چوکنے ہو جاتے ہیں کہ کہیں مانسٹم سچ میں تو نہیں آ گیا لیکن ان پر دوسرے سینکو دوارہ تیروں کی بوچار کی جاتی ہے جس میں سے کئی لوگ مر جاتے ہیں میونگ اپنے دھنش سے تیر چھوڑتی ہے اور بھی لڑ رہا ہوتا ہے اور پھر یکم بھی اوپر آ کر سبھی سے ختمناک یودہ کی ترے لڑ رہا ہوتا ہے اس کی فائٹنگ ٹکنیک کو دیکھ کر میونگ حیران رہ جاتی ہے اور سنگن بھی خوب اچھے سے لڑ رہا ہوتا ہے پھر ہر اور میونگ کینگ کو بتانے چل جاتے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اب سنگن اور یکم سبھی کو مار ڈالتے ہیں تب ہی دور سے ایک تیر یکم کو لگنے مارا ہوتا ہے پر سنگن اس کو اپنے شریع پہ لے لیتا ہے اور ساتھ ہی ان کے اوپر ایک جال بھی گر جاتا ہے پھر اور سینک ان کو گھیر لیتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ دوسری ٹیم کے دھوکے باز لیڈر نے ہی ان پر حملہ کیا تھا یہی نہیں انہوں نے میونگ اور ہر کو بھی پکڑ دیا ہوتا ہے اب لیڈر کہتا ہے کہ مانسٹرم تو کبھی تھا ہی نہیں یہ سب تو پرائیم نسٹر کی رچے ایک ساجش تھی تب ہی میونگ کو اس جگہ کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ بچپن میں ان پر اس جگہ پر حملہ کیا گیا تھا پھر وہ لیڈر میونگ اور ہر کو اس خائم گرا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ایک کمپڑے غصے میں کہتا ہے کہ تم میرے ہاتھوں مروگے اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ میونگ اور ہر کی رسی ایک پتھر پر اٹک جاتی ہے اب لیڈر کہتا ہے کہ پیلس کی اور بھی ایک فیر کو شوٹ کیا جائے یہاں کی اس کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ مانسٹرم سچ میں ہے لیکن ٹوشٹ تو اب سامنے آتا ہے جب سچ میں مانسٹرم اس خائی سے بھار آتا ہے یعنی کہ یہ بات تو شاید پرائیم نسٹر اور اس کے ساتھ والوں کو بھی نہیں پتا تھی کہ وہ سچ میں ہے اب وہ اوپر آ کر سبی کو مارنا کی کوشش کرتا ہے اور اسے دیکھ کر تو لیڈر بھی سوچتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز پھر وہ اپنے چیلو کو اس کو شوٹ کرنے کو کہتا ہے لیکن وہ آدھوں کی چٹنی بنا دیتا ہے اور آدھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن یکم اور سنگھن بچ جاتے ہیں اور وہ سیدھے رستی سے اس خائی میں ہر اور میونگ کو بچانے نکل جاتے ہیں ان کو ملنے کے بعد وہاں سے کافی سارے چمکادر بھی بھار آتے ہیں اور ساتھ ہی آتا ہے وہ بھوڑ آدمی ہاں یہ وہی آدمی ہے جو خائی میں گرا تھا اور ابھی تک زندہ بھی ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جتنا بھی لیکوڈ پڑھا ہے اسے اپنے شریر پر لگا دو اس سے تم کو پلیگ نہیں ہوگا وہ سبی کو پتھروں کے پیچھے چھپنے کو کہتا ہے پھر دھیری دھیری وہ مانسٹرم نیچے آ جاتا ہے وہ پہلے تو اوپر سے لائے گئے ایک آدمی کو چبا کے مست کھاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے چاہتے ہوئے بھی پانی میں کوننا پڑتا ہے پھر یہاں دکھاتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر کے ہاؤس میں لیڈر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مانسٹر سچ میں ہے لیکن پرائیم نیسٹر کہتا ہے کہ ارے کیسی بات کر رہے ہو وہ تو میں نے ایکلیوزن گریٹ کیا تھا اور اگر وہ سچ میں بھی ہے تو کیمہ اس سے ڈر ہوں تم جاؤ اور سٹی میں اور بھی ڈر فیلاؤ کیونکہ اب مانسٹر میں کنگ کو راستے سے ہٹا سکتا ہے تم گاؤں کو جلا ڈالو اب گاؤں والوں کو ڈرانے کے لئے ان کے سامنے ان مرے بے ٹائگر نائٹس کو جلا جاتا ہے لیڈر انہیں کہتا ہے کہ تمہیں جاننا ہوگا کہ مانسٹرم تمہیں پلیگ سے ختم کر سکتا ہے اس لئے پیچھے ہٹ جاؤ اب یہ سنگر سبھی لوگ گھبرا جاتے ہیں اور کنگ کو کوزتے ہیں کہ کیا وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ صرف تماشہ دیکھ رہے ہیں پھر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ پہلے کی طرح یہ کنگ بھی ہمیں پلیگ ہونے پر مات ڈالے گا اور پھر وہ سنگر سبھی گھروں کو جلا ڈالتے ہیں اب ان دونوں کو دکھاتے ہیں جو لیڈر کے حملہ کرنے کے بعد پتھر کی بیجے چھپ گئے تھے وہ اپنی فیملی کو ملتے ہیں اور سیدھے کنگ کے پاس جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں جب کنگر کو پتا چلتا ہے کہ سیڈھی کو جلا جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھلے ہی مانسٹرم کیوں نہ جائے لیکن اس طرح لوگوں کی گھروں کو جلانا صحیح نہیں ہے وہ اپنے سینک کو کہتا ہے کہ ترانتو ساکھ کو بجھانے کی بیوستہ کی جائے اب یہاں یکم اور باقی کو دکھاتے ہیں جو کسی پرانے انڈرگاؤنڈ محل میں آ جاتے ہیں تب وہ بھوڑا آدمی کہتا ہے کہ یہ ہمارے پہلے کے کنگ یورسن نے بنائے تھا کیونکہ انہیں جانور بہت ہی پسند تھے وہ انہیں یہی رکھتے تھے یہاں پر بڑے ہی عجیب طریقے کے وائلنٹ بیسٹ کو رکھا جاتا تھا اور میں خود ان کی دیکھوال کرتا تھا پھر وہ کہانی سناتا ہے کہ جب میں اس سے پہلی بار ملات تو وہ مانسٹرم بہت ہی چھوٹا تھا اور میں نے اس کا نام سپارکل سرکھا باتا کیونکہ اس کے آنکھیں چمکتی تھی اور پھر جس دن یورسن کو کنگ کی پوزیشن سے ہٹایا گیا اس کے دشمن یہاں ہال میں آئے اور انہوں نے سب ہی بیسٹ کو ماننا چاہا تو میں نے اس پارکل کو یعنی اس چھوٹے مانسٹرم کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد اس نے پلیک سے انفیکٹی لاشر کو کھایا اور پھر وہ مانسٹرم میں بدل گیا ہم انسانوں نے اس کو ایسا بنایا ہے اور پرزنٹ میں دکھاتے ہیں کہ مانسٹرم ہوا جاتا ہے اور یہ سب اس سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہ بوڑا آدمی کسی کھلونے کا یوز کرتا ہے جس کا یوز وہ اس کے ساتھ بچوان میں کیا کرتا تھا اور کہتا ہے کہ مجھے پہچانا تم کتنے بدل گئے ہو اور ایسے باتیں کرتے کرتے وہ اس کو پنجنے میں لے کے جاتا ہے اور اس کے ساتھ خود کو بھی بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ مانسٹر گھسے میں اس کو کھا جاتا ہے اب پرائیم میریسٹر کو دکھاتے ہیں جو کہتا ہے کہ پلیک سے انفیکٹیڈ سبھی لاشر کو جلا دو اور اپنی راشن کو ضرورت میں بانڈ ڈالو اور انجیل لوگوں کی دیکھوال کرو اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ساب ساب دیکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے یہاں ہر میونگ سنگھن اور یکو میں ایک چھوٹی سی گفہ سے بھار آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم انڈرگاؤنٹ سے آ رہے ہیں اور ٹھیک اس کے اوپر کنگ کا پہلے سے یعنی مانسٹر ہمارے ٹھیک نیچے ہے سیٹی کو فیلا سکتا ہے ہمارے پاس ٹائم بہت ہی کم ہے اور ہمیں جلد سے جلد سانیکوں کو کٹھا کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کو ہرا سکے تب ہی کنگ کو پرائیمنیسٹر تیر سے نیچے گرہ دیتا ہے اور یکو میں پر حملہ کرتا ہے وہ اکیلے ہی سب سے لڑتا رہتا ہے لیکن اسے مجبوری میں رکنا پڑتا ہے کیونکہ وہ راجہ کی گردن کو اڑانے کی دھمکی دیتے ہیں تب ہی باہر دکھاتے ہیں جو ہمیشہ راجہ کے ساتھ ہوتا تھا وہ بھی قددار نکلتا ہے اور ہر میونگ اور سنگھن کو بھی کھیل لیتے ہیں پھر جو سانیک کنگ کی بفادار ہوتے ہیں ان کو بھی مار دیا جاتا ہے اب پرائیمنیسٹر راجگدی بھی بیٹھنے جاتا ہے تب ہی وہاں بھوکاں پانے لگتا ہے اور مانسٹرم آ جاتا ہے اور سیدھے پرائیمنیسٹر کو نیچے گرہ ڈالتا ہے وہ مانسٹرم سبھی کو مار رہا ہوتا ہے اور اسی بیچ حکوم کی ان کو وہاں سے بچا نکلتا ہے اب یہاں سنگھن نوٹنگی کرتا ہے کہ اسے پلیگ ہے اور میونگ بھی اس کے ساتھ ناٹک کرنے لگتی ہے پھر وہ ان سب سے لڑنے لگتے ہیں اور بچ جاتے ہیں یہاں پرائیمنیسٹر کے کہنے پر سبھی سانیک مانسٹرم پر آگ کا تیر چھوڑتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر تک شانت نہیں رہ پاتا اور سبھی کو دوبارہ ماننا شروع کر دیتا ہے پھر وہ تیر پر رسٹیوں سے اس مانسٹرم کو کھیستے ہیں اور اب تھوڑی دیر کے لئے شانت ہو جاتا ہے دوسری طرف یکوم راجہ کو لے کے چھپ چھپ کے جا رہا ہوتا ہے اب پرائیمنیسٹر کہتا ہے کہ ہم اس مانسٹرم کو نہیں ماریں گے بلکہ ہم اس کو سیٹی ملے جائیں گے اور تم میں اس کو خود ماروں گا اور پھر وہ راج گدی میری ہوگی میری یہاں یکوم اپنے ساتھ والوں کو کہتا ہے کہ وہ پیلس سے باہر نہیں جانا چاہیے اس کے لئے وہ میونگ کو پیلس کا دروازہ بند کر نکلے بھیجتا ہے اور تب ہی دروازے پر گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ ہم محل میں سیف رہیں گے لیکن انہیں کیا پتا کہ محل کے اندر مانسٹر کا کہہر مچا ہوا ہے میونگ سبھی سے بنتی کرتی ہے کہ سبھی باہر چلے جاؤ اور تب ہی وہاں پرائیمنیسٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ گیٹ کو بند کر دو تب میونگ سبھی کو بتاتی ہے کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے سبھی ٹائگر نائٹس کو مروائے تھا اس نے سرچ اونٹ کو مروائے تھا اب سبھی کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس نے سٹی میں آگ لگوائی تھی پھر سبھی اس پرائیمنیسٹر کو گھیل لیتے ہیں اور اسے محل کے اندر فینک دیتے ہیں تاکہ مانسٹر اس کو کھا لے اور فائنلی مانسٹر اس کو مار ڈالتا ہے تب ہی آسمان میں فلیر اڑتا ہوا دیکھتا ہے اور مانسٹر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یکم تب ہی تیر چلا دیتا ہے اور تیر اس کی آنکھ میں لگتی ہے پھر وہاں میونگ آتی ہے اب وہ دونوں اس سے بچ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی یکم میونگ کو کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ تمہیں یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے میں خود دیکھ لوں گا اس کو تب ہی انڈر گاؤن میں دکھاتے ہیں کہ وہ لیڈر ابھی بھی زندہ ہے اور سنگھن اور ہر پر حملہ کر رہا ہوتا ہے وہ سنگھن کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ہر بیچ مان جاتا ہے اور تب ہی پیچھے سے میونگ تیر چلا کر اس لیڈر کو مار ڈالتی ہے یہاں یکم بڑی مشکل سے مانسٹر کو جال میں پھسا لیتا ہے اور سنگھن بوم کو فونڈنے کے لئے آگ بھی جلا دیتا ہے لیکن وہ مانسٹر اس آگ کو بجھا دیتا ہے اب ایسی سیچویشن میں یکم خود ہی اس آگ کو دوبارہ جلانے کے لئے جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے تاں کہ وہ لوگ اس کے ساتھ نہ آئے مانسٹر اسے بوم کے دھیرے میں گرا دیتا ہے اور وہ ان بوم میں آگ لگاتا ہے اور ایک پھیانہ بسپوٹ ہوتا ہے اب اگلے سین میں یہ سب ہی اس جگہ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یکم ابھی بھی بچا ہوا ہے لیکن بہت ہی گھائل عوستہ میں ہے اب اگلے سین میں یکم اور سنگھن کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور میونگ اور ہر ساتھ میں رہنے لگتے ہیں پھر آخری سین میں پتا چلتا ہے کہ یکم بچا کیسے جب وہ بوم فونڈے ہی والا ہوتا ہے تو اوپر لڑک رہی رسی کو اپنے پر باند دیتا ہے اور رسی اس پرکار سے ہوتی ہے کہ اس کا ایک حصہ مانسٹر کے نیچے ہوتا ہے اور جیسے مانسٹر کے نیچے سے وہ رسی ہرتی ہے تو رسی سے دوسری چرب چلا جاتا ہے اور بچ جاتا ہے اور دوستو اسی سین کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے تو دوستو آپ کو یہ مووی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور فائنلی تھانکس فور واشنگ